موسیقی اسلام علیکم ناظرین باخبر صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ خان اور صبح صویرے اس پروگرام کے توسط سے آپ قومی اور بینالقوامی خبروں اور ان کے پیچھے چھپے حقائق سے آگا ہوتے ہیں ناظرین تاریخ کی انوکی سیاسی ریلی حکومرہ جماعت کے سابق ناہل وزیر آزم گھر واپس جاتے ہوئے جس طرح سرکاری وسائل سے سڑکوں پر پاور شو کر رہے ہیں وہ پورا ملک یہ منظر دیکھ رہا ہے اس کے اقراض و مقاصد کیا ہیں اس پر تو بحث جاری ہے لیکن جس طرح نواز شریف صاحب اپنے ناہل ہونے پر سپریم کورٹ کے پانچ ججز پر ریمارکس دے رہے ہیں جس طرح سوالات اٹھا رہے ہیں تو نیرٹیو یہ بن رہا ہے کہ شاید وہ عالی عدلیہ پر کسی تحریک کا آغاز کرنے جارے ہیں سوال یہ ہے کہ رول آف لوگ کی جو وائلیشن کی جاری ہے وہ کیوں کی جاری ہے اور اس فیصلے پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر شریف خاندان کہیں تقسیم تو نہیں ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلے دن جب ریلی کا آغاز کیا گیا تھا تو تمام ٹاپ لیڈرشپ اس میں موجود تھی مگر آہستہ آہستہ اپنے ساتھ چھوڑتے چلے گئے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو راو خالد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر اور سوال اکبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید سوال صاحب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ آج اخمیہ صاحب کے خطاب سے ہم شروع کر لیتے ہیں کچھ لگ یہ رائے کہ رول آف لوگ کو جس طرح وائلیٹ کیا جا رہا ہے یہ نیریکٹیف سیٹ ہو گیا ہے کہ وہ عوام سے کہہ رہے دیکھیں آپ کے الیکٹیٹ وزیر آزم کو جو ہے بائیس کروڑ کے الیکٹیٹ وزیر آزم کو صرف ناہل کیا گیا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر کیا میسج دے رہے ہیں وہ دیکھیں اس طرف ہم بات کرتے ہیں لیکن دوزشتر ہو جس طریقے سے وہ راوالپنڈی سے کافلہ ان کا روانہ ہوا راوالپنڈی کا سفر کا غاز ہوا تھا لیکن راوال صاحب نے پیشنگوئی پہلے کر دی تھی کہ بڑے سپیڈ سے یہ نکلیں گے لیکن وہ راو صاحب کی پیشنگوئی کی مقابلے میں اس سے بھی دوہری سپیڈ کے اوپر یہاں سے روانہ ہوئے اور بعض جگہوں کے اوپر کل ان کی گاڑی کا سپیڈ میٹر بھی دکھاتے رہے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے جی ٹی روڈ پہ جا رہے تھے سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ اچھانک اتنے سپیڈ کیوں لگے اس ریلی کو تو نواز شیف صاحب کو جو کل شام کو ایک تھریٹ الیٹ ایشیو ہوا تھا جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ راوالپنڈی کے ایک مذہبی تنظیم جنہیں اس تھریٹ الیٹ کے اندر نواز شیف صاحب کا نام لے کر ان فارم گیا گیا تھا وہ ان کے اوپر حملے کا پلان کر رہے ہیں چونکہ انہیں کافی ساری گرجیز ہیں نون لیگ سے اور ان کے کچھ رہنماؤں کا فورٹ شیڈول میں نام بھی شامل ہے انہوں نے ان کے ایک رہنماؤں نے اپنے کارکنوں کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ جی ٹی روڈ پر مختلف کامات پر جمع ہوں جب ان کی ریلی آگے بڑھے تو آپ نے ان کو روکنا ہے پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد کوئی ناخش گوار واقع پیش آ سکتا تھا جب یہ ان کو ان فارم کیا گیا تھا تو اس کے بعد ان کی گاڑی کی جو سپیڈیں تھیں وہ بہت تیز ہو گئی پرسو رات ایک اور واقع بھی ہوا ہے پرسو رات وہ پجاب ہاؤس میں نہیں ٹھہرے بلکہ چوری تنویر صاحب کے گھر رات کو لیٹ جا کے ٹھہرے ہیں وہ اگزیکٹلی اصل بھی وہ ریلائے نہیں کر رہے تو وہاں پر اسی سکیورٹی تھرڈز کی وجہ سے اس کے بعد پھر وہ پہنچے جس طریقے جیلہ میں جا کر رہے ہیں جو ان کا لب و لہجہ جس طرح ریلی آگے بڑھ رہی ہے اسی طریقے کے ساتھ ان کا لب و رہجہ بھی سخت ہوتا جا رہے اور کچھ لوگ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ گجرمالا پہنچ کر بھی کچھ مزید وہ ایڈوانس ایڈوانس طریقے سے کچھ اناؤسمنٹ کریں اور لہور جا کر اصل وہ اپنا پورا پلین کے اوپر سے وہ پردہ اٹھائیں گے کیوں کیا چاہتے ہیں ظاہری طور کے اوپر ان کے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں وہ بلکل یہ لگ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سپیم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد طاقتوں کے خلاف وہ کہتے تھے انہوں نے سازش کیا ان کے خلاف کوئی کسی موہم کا آغاز کریں ان کے آس پاس کے لوگ ابھی بھی انہیں یہی ریلائز کرا رہے ہیں کہ آپ تیر مردگان جیسی آپ شخصیت ہیں اور آپ جب باہر نکلیں گے کسی بھی چیز کا رخ موڑ سکتے ہیں آپ ایک دفعہ آغاز کیجئے اور اس کے بعد دیکھئے پورے ملک آپ کے ساتھ کھڑو گا اور میاں صاحب اس بات کو ریلائز نہیں کر رہے کہ وہ صورتحال کو کس نحج پر لے کر جا رہے ہیں مجھے گزشتر روز تھے مینہ درانی صاحبہ نے ان کی بھاوی ہیں نواز شیف صاحب کہ انہوں نے ٹوئٹ کی ان کی مجھے وہ پہلی ٹوئٹ یاد ہے جب پناہ ملکس منظر آم پر آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شیف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ قوم کی جو رقم ہے رضا کرانا طور پر واپس کر دیجئے مشکلات ہوں گی اگر ان کی اس بات کو انہوں نے ذہن میں رکھو تو آج انہیں یہ دن نہ رکھ دیکھنا پڑتا اب دوبارہ وہ وان کر رہی ہیں کہ جو طریقے کار آپ نے ڈاپ کیا ہوا ہے جس طریقے سے ان لیگلی جی ٹی روڈ کو تین روز کے لیے بند کر کے آپ اپنی ریلی کے نقاط کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہیں بڑی اہم بات کی کہ اپنے بھائی کو جو آپ کے بڑے آپ کے ساتھ بڑے سنسیر ہیں آپ انہیں مشکلات میں مٹ ڈالیے اس وقت تک میاں صاحب کی جو ساری موو نظر آ رہی ہے شباہ شریف صاحب ان کے ساتھ لگتا ہے کہ بلکل ان کے پینل پر نہیں ہے چود نیسار صاحب نے تو ان کے گھر کے سامنے سریلی گدری انہوں نے استقبال تک کرنا گوارہ نہیں کیا اور اس کے بعد انہیں نے یہ بیان میں دے دیا کہ پارٹی کی 99 فیصد سینر جو قیادت ہے وہ اس ساریلی کے اندر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ایک ڈیویزن بالکل وحظے نظر آتی ہے اور نواشی صاحب اس گروپ کے ساتھ ان لوگوں کی ہدایت کو پر آگے بڑھے ہیں جنہوں نے اس نحی تک پہنچایا ہے انہیں میرے خیال میں اپنے پارٹی کے سینر رہنماؤں کے ساتھ جن کے پارٹی کی باغ دور جن کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں اس کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے ملک کے اندر حالات انہیں خراب نہیں کرنے چاہیے اس کے ساتھ ایک اور بڑا فینومنہ دیکھنے کو مرے رہے ہیں کہ وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ فروغ حیدر صاحب وہ مسلسل پیش پیش ہیں گزشتہ تین سے روز چار روز کے دوران جب ریلین اسلامباد سے پنڈی جانا تھا ازاد کشمیر کے اندر ایک بڑی کارپنوں کو متحرک کیا گیا انہیں کہا کہ آپ پہنچئے ایک کشمیری کا ساتھ دینا ہے تو وہ خود بھی یہاں پر پہنچے راہ کے بھرپور طریقے سے انہوں نے یہاں میاں صاحب کو اپنی وفاداری کا ثبوت دیا لیکن اس بات سے قطع نظر ہے کہ گزشتہ روزی بھارتی بھارتی فوج نے کشمیر کے اندر اپنے مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہے چار کشمیری شہید ہوئے لیکن راجہ فروغ حیدر صاحب خاموش ہے وہ دوسرے معاملات میں جہاں پہ پہلے ہی وہ متنازع بنے ہیں اس معاملے سے نکلنے کی بجائے کشمیر کے مسائل کو عالمی فورم پر اٹھانے کے بجائے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہے نوازشیر صاحب کے ساتھ وہ آگے بھڑھ کر ان کے ساتھ دینے میں مصروف ہے اس کے ساتھ جو نوازشیر صاحب ایک بات مسلسل کہنا ہے کہ میں نے کرون سے کرپشن کیے اس کرپشن کا سلسلہ بھی وہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے جو جن سرکاری وسائل کا وہ غلط طریقے سے بھی استعمال کر رہے ہیں اپنی ریلیوں کے اندر سرکاری گاڑیوں کا سو سو سے زائد سرکاری گاڑیوں کو استعمال سامنے ہیں مختلی جنگوں کے پر گرین نمبر پلیٹس کو چھپانی کی کوشش کی گئی پیٹرول گون گاڑیوں کو استعمال ہو رہے ہیں اور سرکاری وسائل کا جس بے دریئے طریقے سے آپ استعمال کر رہے ہیں یہ کروڑوں پر اس کے پر خرچ ہو رہے ہیں تو یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے یہ ضرور یہ نہیں ہے کہ آپ اربوں روپے کی آپ ایک فلیٹس بنائیں اس کے ثابت نہ کر سکے تو وہ کرپشن اگر آپ جن چیزوں کو آپ انٹائٹل نہیں ہیں وہ چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں سرکاری خزانے کے اوپر بوجھ بنتے ہیں اور غلط طریقے سے لیگلی ان چیزوں کو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کروا کے استعمال کرتے ہیں یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے نوازشی صاحب ابھی تک اس چیز کے مرتقیب ہو رہے ہیں انہیں تھوڑا اس طرف دیکھنا چاہیے میرے خال میں راو صاحب جس طرح بات کرتے رہے نوازشریف کے ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اب جس طرح کے سپیچز میں اور خاص طور پر انہوں نے آلہ عدلیہ اور پانچ ججز وہ پانچ ججز سپریم کورٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ کوئی عام آدمی تو ہے نہیں جس طرح وہ بات کر رہے ہیں اور عوام سے سیمپٹی گین کر رہے ہیں کہ آپ کے الیکٹڈ وزیر آزم کو جو ہے وہ نائل کیا گیا ہے عوام کی عدالت میں ان کو کیا مطلب سپورٹ مل رہی ہے عوام آ رہی ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے یا ان کے اپنے ہی کارکنان اور جو سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں بس وہی ہے وہ تو آپ دیکھ لیں جب تاریخی منڈیٹ لیا تو اس وقت کیا صورتحال تھی عوام کتنا سپورٹ کرتی ہے یہ ان کو دیکھنا چاہیے لیکن ان کا ایک تاریخ ہے پوری مسلم لیگ نون کی اداروں پر حملہ کرنے کی اور یہ اس کا ایک شاخصانہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے تحریک چلاتے نہیں چلاتے بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں تاریخ جو ہوتی ہے وہ سبق سیکھنے کے لیے ہوتی ہے اور جو لیڈر تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا وہ پھر بہت بڑا ہینڈی کیاپ ہوتا ہے اگر کسی لیڈر کو تاریخ سے سبق سیکھنے کا ہونر نہیں آتا تو یہ بہت بڑا ہینڈی کیاپ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اسی طرح تباہی کی طرف جاتا ہے جس ہمیہ سب تیزی سے اس کھائی میں گر رہے ہیں اپنی اس بنیادی ایک ان کپیسٹی کی وجہ سے یا تو اب نیلسن منڈیلا ہوں جو اقتدار میں نہیں رہا اس نے بیس پچیس سال جیل کاٹی تحریک چلائی ایک لوگ اس پہ یقین کرتے تھے بلیو کرتے تھے اور الٹی میٹلی وہ رہا ہوا وہ اقتدار میں آیا اور جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی وہ اس نے پوری کی اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا لیڈر بنا اور لوگ اس کی مثالیں دے تھے تاریخ میں زندہ ہے ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا ہے آپ نے کیا کیا آپ بار بار اقتدار میں آئے عوام نے آپ کو بار بار لیڈر چنا اپنا پنجاب سے لے کے یہاں تک آپ کو اتنی دفعہ اقتدار میں لے کے آپ نے کیا ڈیلیور کیا آپ نے کیا ایسی لگیسی بنائی کہ لوگ کہیں کہ ہاں جی نواز شریف کو اقتدار میں رہنا چاہیے اس کو عوام کا اعتماد آصل ہے عوام کے ووٹ سے آتا ہے اس کو رہنا چاہیے آپ نے ہمیشہ اداروں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی اداروں کی جڑے کاٹنے کی کوشش کی اداروں کو کہلیں کہ اپنے سبسروینت بنانے کی کوشش کی ذاتی حیثیت میں ان کو کہلیں کہ غلام بنانے کی آپ نے کوشش کی ججوں کا نام یہ لے رہے ہیں بنائی طور پر یہ پہلے دن سے جو اتراز کر رہے ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں تقریر میں between the lines ہمت نہیں پڑتی ان کی بار بار وہ فوج کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن کہیں پہ درمیان میں آکے روک جاتے ہیں بات یہ کہ آپ جی ٹی روڈ جس پہ جا رہے ہیں وہ سارے لوگ تو وہیں سے آئے ہوئے ہیں وہ ادارہ تو وہیں سے بنایا ہے سارا اب میکسیمم وہ آپ کی جو ووٹ بینک یا آپ کا میکسیمم ووٹ بینک جہاں سے آتا ہے وہ تو انہی اداروں نے کیا ہے پھر آپ سازش کی بات کرتے ہیں سازش تو ہم تین ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ان کو پہلی دفع ان کو پولیٹیکل پارٹیز نے پارلیمنٹ کو انہوں نے کٹھا کیا دوسری دفعہ ان کو دھاندلی والے کیس سے ادلیہ نے آف دہوک کیا ادلیہ اگر سازش کر رہی ہوتی تو وہ بہترین موقع تھا اور ادلیہ کو سمجھ آگی تھی کہ ہوئی ہیں چیزیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں معاملات کو بہتر کیا جائے تیسری دفعہ ڈان لیگس ہوئی اس پہ بھی آپ اتنا تگڑا کیس تھا وہ کسی وقت اگر لیگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو پھر آپ کو فوج نے آف دہوک کیا وہاں پہ جو تین مین ادارے تھے آپ کے سب سے بڑے ادارے انہوں نے آپ کو آف دہوک کر کے آپ کی جان چڑھائی اور آپ کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی آپ کے خلاف آپ کوئی رسید تو دے دیتے بھئی اپنا کوئی ثبوت دے دیتے عدالت میں تاکہ عدالت کو یقین آجاتا کہ آپ جو ہیں وہ بلکل دیکھ پاک ہے اب وہ جو پارٹی تحریک کے آپ نے نیلسل منڈیلا کی بات کی تحریک چلائی یہ تو آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کیونکہ یہ پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے نواز شریف صاحب تو کیا شریف خاندان کا سروائیول ہی نون لگ کا سروائیول ہے یہ اسی پر ساری کوشش ہو رہی ہے دیکھیں تھی نیلسل منڈیلا بننے کے لیے بڑا کشت کاٹنا پڑتا ہے بھٹو بننے کے لیے بڑا کشت کاٹنا پڑتا ہے آپ تو نزدیک نزدیک نہیں ہیں اس لیول کی لیڈرشپ کے جو ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہو جس نے عوام کی خدمت کی ہو عوام کی فلاک کے لیے کام کی ہو اور عوام اس کے لیے وقت کیا ہی نکلے آپ نے تو بار بار دیکھ لیا دوزار سات میں بھی دیکھ لیا دو نائنٹی نائن میں بھی دیکھ لیا جب آپ فارق ہوئے اور اب پھر دو دن سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو آج تیسرا دن آج بھی آپ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے اور سپیشل اشارت ہے نواز شیف صاحب جس طریقے سے اپنی جس تڑپ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں میرے خیال میں نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے شباز شیف صاحب نے جس طریقے سے آج کل امیج بیلڈنگ اور امیج پروٹیکشن شروع کی ہوئے انہوں نے اپنی کلیر ایک لائن لے لی ہے وہ اس طرح بڑھ رہے ہیں نواز شیف صاحب کے لیے کچھ پیچھے نہیں بچا انہیں چاہیے کہ اب نہ تو اداروں کو تباہ کریں نہ عوام کو مشکلات سے تو چاہ کریں اس پاور شو کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نیب کے عدالتوں میں جو کیسز سپریم کورٹ نے بھیجنے کی بات کی ہے تو سپریم کورٹ کی سپرویجن کو پریشرائز کر کے ختم کیا جائے اور اپنے منپسند افسران نیب میں لگائے جائیں تاکہ شریف خاندان کو کچھ ریلیف مل سکے اسے سے ریلیٹڈ سول صاحب جو ہم اگلی سچوری اٹھا رہے ہیں وہ ڈی جی نیب راول پنٹی نے کرپشن سکینڈل میں شریف خاندانوں کی جو انکوائریز ہوتی ہے اس انکوائریز کے درمیان شہد گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اس کو انہوں نے نہ کرنے کی یقین دھیانی کرائی تو عموماً ایکسسائز کیا ہوتی ہے نیب میں ایکسسائز یہ ہوتی ہے کہ نیب کوئی اختیار حاصل ہے جب وہ کسی بھی کرپشن سکینڈل کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ایون اگر وہ ریفرنس فائل بھی کر چکے ہیں حتصاب عدالت کے اندر اس وقت بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ریفرنس دائر ہونے کے دوران کسی ملزم سے مزید کچھ تحقیقات کی ضرورت ہے تو وہ اسے ارسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی اگزمپل موجود ہے کار کے رینٹل پاور سکینڈل ہوا تھا پاکستان پیپرس پارٹی ایک دور کے اندر اس کے اندر جو انوال تھے سابق صدر ازاد جمہو کشمیر ان کے بیٹے تھے راجہ علی بابل ذلکر نین انہوں نے اسلامبادہائی کورٹ سے بیل حاصل کر رکھی دیا اور ان کے خلاف نیب احتصاب عدالت کے اندر ریفرنس دائر کر چکا تھا اور اب ان کا ٹرائل جاری تھا لیکن اس کے باوجود نیب کچھ مزید تحقیقات کرنا چاہتا تھا چونکہ اس کیس کے اندر بھی کچھ سیاسی شخصیات کے ملوث ہونے کا معاملہ سامنے آ رہا تھا تو نیب نے کوشش کی اسلامبادہائی کورٹ سے ان کی زمانات خارج کروا کر انہیں گرفتار کیا اپنی کسٹڈی میں رکھا اور ان سے تحقیقات کی یہ بڑی شریف خاندان کے لیے سب سے بڑا چیلنگ تھا کہ نیب نے اگرچہ تحقیقات مزید نہیں کرنی لیکن ریفرنس فائل کرنا ہے لیکن سپریم کورٹ نے ان کو یہ امپاور کیا ہے کہ اگر آپ کسی معاملے کے اندر آپ کو کوئی نیا پلو ملتا ہے بھی کر سکتے ہیں سپیشلی اس وقت شریف خاندان کے کچھ لوگوں کا جن کا نام جی ای ٹی میں شامل ہے سپیشلی حسن یحسین نواز ہیں وہ اکثر بیرون ملک ان کا آنا جانا رہتے ہیں ٹائم نیب کے پاس کم ہوگا تو اس بات کے کچھ خدشات سامنے آ رہے تھے کہ نیب راوالپنڈی کی جانب سے ان کے کچھ لوگوں کو شاید انہیں گرفتار کر سکے ان کے تحقیقات مزید کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اور سپیشلی جس طرح سیاسی محول گرم ہو رہا ہے اس اندر نیب کوئی شاید ایکشن لے لیکن ناصر اکبال صاحب ایف بی آر کے اوفیسرین ڈی اپورٹیشن پر یہاں پر ڈی جی نیب راوالپنڈی تحینات ہیں انہوں نے نون لے کی کچھ شخصیات اس کے بعد کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جب تک میں ڈی جی یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے گرفتاری اس وقت ہوگی جب میں کوئی ورنٹ منظوری کے لیے ٹیر میں نیب کو بھیجواؤں گا ٹیر میں نیب اس کی منظوری دیں گے پھر ہی کسی کو گرفتار کیا جائے گا تو اب اس حوالے سے فکر مند آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی شخصیت کی گرفتاری نہیں کی جائے گی آپ نے صرف ہمارے صرف کوپریٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ریفرنس کی تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے وہ بھی کچھ شخصیات کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں ڈے ٹو ڈے انہیں اگاہ کر رہے ہیں اور جو اس کے اندر اتنی ڈیویلپنٹس ہو رہی ہے ریفرنس کی تیاری کے اندر اور ذرائع نے ہم اس بات کو بتایا کہ نیب نے رابطہ کیا تھا ریسٹار سپریم کورٹ پاکستان سے کہ والیم ٹین کے اندر جو جو جی ایٹی کی ریپورٹ کا والیم ٹین تھا وہ نیب کے ساتھ اس کی شیئر کیا جائے اس کی ریجسٹرڈ کوپیز ہم اس کی ریفرنس فائل کرنے سے پہلے اسے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ریسٹار سپریم کورٹ نے نیب کو والیم ٹین فراہم کرنے سے معذوری کا اظہار کیا ہے ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی ہے نیب بہت کوشش کر رہا ہے کہ پوری وہ ریپورٹ انہیں مل جائے ہیران کن طور کے اوپر نیب کے پاس نو والیم ہیں وہ کافی ہیں ریفرنس فائل کرنے کے لیے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ والیم ٹین بھی ان کے پاس وہ پلان کر رہے ہیں کہ پروسیکوٹر جنرل سے مشاورت کرنے کے بعد سپریم کورٹ میں بزابتہ درخواست دائر کی جائے جسے سپریم کورٹ پاکستان سے استعداق کی جائے کہ والیم ٹین ہمارے حوالے کیا جائے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو شریف خاندان کی ان مقدمات کی نیب کی جانب سے ریفرنس کے تیاری اور ریفرنس فائل کرنے کے عمل کے لیے جو سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے جو اس کی مونیٹنگ کے لیے ایک ججزیز احسن صاحب کی ذمہ داری انہیں سوپی گئی ہے انہوں نے نیب کو کنوے کیا ہے کہ آپ آئندہ ہفتے آ کے جو پروگرس اب تک آپ نے کی ہے وہ پروگرس سبمٹ کی جائے تو اب انہوں نیب نے نیب راول پنڈی نے کچھ کام کی رفتار بڑھا دی ہے اور آئندہ ہفتے سپریم کورٹ کے اندر نیب اپنی جو پروگرس رپورٹ ہوگی ریفرنس کے تیاری سے متعلق وہ سپریم کورٹہ پاکستان میں جمع کروای جائے اچھے راو صاحب یہ نیب کو یقین دھیا نہیں کرانے کی کیا ضرورتی شریف خاندان بیل نہیں کرا سکتا تھا بیل کرا سکتے کیوں نہیں کرا سکتے ٹکر یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا لیوریج دیا جا رہا ہے جو کہ عام کسی ملزم کو نہیں بلتا اگر تو قانون کی نظر میں سب برابر ہے پروسیڈ کرنا انہوں نے ایک فارمل ریفرنس بن کے اس میں جانا ہے اس کے پاس اس کے پروسیڈنگ شروع ہوں گی بہت سے ریفرنس تو بیسے اسے عوام کو غلط میسیج نہیں جائے گا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک سانی ایک غریب کو دھنیا چوری پر جو ہے سال کی سزا ہو جاتی ہے اور نواز شریف اور شریف خاندان پر کرپشن کیسے کلز مات ہو گیا ہے شک پہ پکڑ لیتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کب کہلے کہ ملک کے وزیراعظم تین دفعہ رہے ہیں فرس فیمبلی کہلے اس کو جب ثابت ہوگا تو پھر تو کوئی کسی طرح نہیں رہ جائے گا ان کا کوئی بھرم بھی نہیں رہ جائے گا تو اس حوالے سے اگر دینا بھی ہے تو ان کو یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ بیل بیفور ارسٹ کھا لے ہم آپ کو نہیں پکڑے آپ اپنی بیل کم از کم کروالے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو وہ ایکوالریٹی بیفور لار وہ اٹلیسٹ کنسیڈر ہو جائے دوسری بات ہے انہوں نے جو تعاون کا یقین دل ہے وہ کیسا تعاون کریں گے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی بھی کہا تھا کہ ہم کوئی اس کو مانیں گے دل سے مانیں گے کچھ نہیں کریں گے ابھی جس قسم کے یہ سڑکوں پر مزاک اڑاتے پھر رہے ہیں اس سارا سپریم کورٹ کا اور باقی لوگوں کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا یہ اپنے وعدے کے پکے ہیں ساری دنیا دیکھ رہے ہیں یہ تو اترام ہے ان کا سروائیول کی جنگ ہے اس میں انہوں نے کسی بھی حد تک چلے جانا ہے کیونکہ اگر ان کو ملک اور قوم کا درد ہوتا تو جس دن یہ پنامہ کیس آیا تو اس دن وہ سٹیپ پر سائیڈ کر جاتے کہتے جی اس کی تحقیقات کریں پارٹی میری حکومت میں بیٹھی ہے وہ کرائے کوئی بھی تحقیقات کریں سپریم کورٹ سے ہوں بھلے اتصاب عدالت کریں بھلے آپ پارلیمنٹری کمیٹیز کی کر لیں لیکن وہ نے نہیں کیا اور یہاں تک لے کے آگے صورتحال کو اب وہ تحمیلہ دورانی نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ اللہ توبہ کرتے اگر خدا نہ خواستہ اتنا عرصہ آپ نے مزے کر لیے موجیں کر لیے ساری کمالیاں لوگ مان لیے کہ ٹھیک ہے آج یہ جی ٹی روڈ پر نکلنے کی نوبت نہ آتی جی ٹی روڈ پر نکلنے کی نوبت نہ آتی اور مزید ابھی یہ کام شروع ہوا ہے اللہ رحم کرے مجھے تو لگتا ہے صدر صاحب نے کہا کہ اللہ کی پکڑ جب آنے والی ہے اس کیس میں تو یہ تو اللہ کی پکڑ لگ رہی ہے جس طرح سے چیزیں ان کے آنکھ میں بلکل بھی نہیں جا رہی ہیں ہر چیز ان کو الٹی پڑتی جا رہی ہے تقریر کرتے ہیں الٹی پڑ جاتی ہے آج تو کل جب وہ تقریر کر رہے تھے تو مجھے ایک دفعہ لگا کہ ان کے آواز بھرا گیا بلکل ہی جب وہ میں کیا کیا دو تین دفعہ بولے تو لگ یہ رہا تھا کہ آواز بھرا گیا اور کوئی بے بس نہیں ہو جاتا بندہ تو یہ بھی اللہ کی پکڑ کے نشانی ہوتے ہیں جب آپ بلکل بے بسی کا ایک نمونہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے بہرالب نواز شریف صاحب اپنی مظلومیت کے ازار کر رہے ہیں دعائیاں دے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں عوام اس پہ کتنا یقین کرتی ہے اپنی نیکس سٹوری پر آتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی جو کہ اتوانائی کے وزیر بھی رہ چکے ہیں اور سب سے جو اہم ان کا ایک ایگرمنٹ تھا وہ الین جی معاہدے کے حوالے سے تھا تو اب آپ کو یہ خبر اس حوالے سے یہی دیں کہ دوبارہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے جو کہ اب وزیراعظم بن چکے ہیں ایک مرتبہ پھر الین جی درامت میں اضافے پر توجہ مرکوز کر لی ہے اس خبر سے ایک اسٹیٹمنٹ سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہیں اسی لئے تو ان کو وزیراعظم نہیں بنایا گیا تھا ہو سکتا ہے یہ تو نواز شیف صاحب کے ذہن کے اندر ہے کہ انہوں نے کن کن اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نے افضی عظم بنایا لیکن حیران کن طور کے اوپر جب شاہد خاکان عباسی صاحب کے اوپر ابھی تک سنگین الزامات سامنے آ رہے تھے کہ الین جی کی جو قطر سے خریدداری کی ڈیل تھی وہ انہوں نے مہنگے دام پر کی اپوزیشن اس کو بھرپور طریقے سے اس کو معاملے کا بھی اٹھایا ہوا ہے دوسری جانب جو انہوں نے الین جی ٹرمینل کا معاہدہ کیا تھا انگرو کمپنی کے ساتھ ان کی اوپر یہ ہے کہ انہیں اپنے بینیفٹ دیا قوائد کی خلاف ورزے کی دو اور اب ڈالر کا اپنے قومی خزانے کا نقصان پہنچایا اور پھر اپنے اصل و رسوق کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے خلاف ایک قوائد نیب کراچی کے اندر تحقیقات کو بند کروایا یہ بھی چیزیں آپ کو پوچھی جا رہی ہیں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جواب دیں ایسے موقع کے اندر جب پاکستان کے اندر انرجی بہران بھی ہے اور ہم نے بہت سے چیلنجز کا سامنے ہے اس وقت عباسی صاحب نے جو اپنی ابتدائی انرجی کے بہران سے متعلق جو دو میٹنگز کی ہیں اس کے اندر ان کے جو سب سے زیادہ فوکس رہا ہے ایک تو یہ تھا کہ جو پاور سرکلر ڈیٹ کا مسئلہ ہے ان کو حل کرنے اور اس کے بعد جو زیادہ ان کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر الینجی کی خپت کو بڑھانا ہے الینجی کی درامت کو مزید بڑھانا ہے اس وقت ہم قطر سے اور ایک عالمی کمپنی سے ہم چھے سو ایم ایم سی ایف ڈی الینجی ایمپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم جو پلین ہیں ان کا وہ یومیہ بنیاد کے اوپر دو ارب کیو بیفیر تک الینجی کی درامت کو لے کر جانا ہے اور اس کی جو جسٹیفکیشن دی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے پاور پلانٹس جو فرنسائل پر چلتے ہیں جن کی ایفیشنسی 40% تک کم ہو چکی ہے وہاں پر فرنسائل کی خپت بہت زیادہ ہے وہ آٹھ پاور پلانٹس ایسے ہیں جو پرائیوٹ شعبے کے اندر ہیں اور ایک سرکاری شعبے میں ہیں ان کو کہا گیا کہ ایک ایک ایسے ورکنگ پیپر تیار کیا جائے پاور ڈیویزن سے کہا گیا جو کہ اس وقت وزیراعظم کے مہتے تھی انشاءت کام کر رہا ہے کہ ایک ورکنگ پیپر تیار کریں کہ ان پاور پلانٹس کو کس طریقے سم ایلن جی پر منتقل کر سکتے ہیں مطلب پاکستان کے اندر جو کچھ ہو سکتے اس وقت ان کی فوکس ہے سب کچھ ایلن جی پر منتقل کر دیا جائے ضرور کرنا چاہیے یقیناً ایلن جی فرنسائل کے مقابلے میں اس کو پر ایفیشنسی پاور پلانٹس کے اندر زیادہ ہے سستی بجلی پیدا ہوگی لیکن خرقانہ باسی سب چار سال تک وزارت پیٹولیوم کے وزیر بھی رہے ہیں وہاں پر آپ نے لوکل گیس کی پیداوار میں اضافے کے لیے آپ نے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا جو آپ کے چار سال کے دوران آپ نے نئے لیسنس کے اجراء کے لیے کوئی بیڈنگ تک نہیں کروائی جو ان کے دور کے اندر لیسنس کا اجراء ہوا وہ ان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے ایڈورٹیزمنٹ ہو چکی تھی بیڈنگ کامل شروع ہو چکا تھا لیکن پھر نون لی کی گورنمنٹ آئی تو جولائی دو ہزار تیرہ کے بعد ان کو لیسنس کا صرف اجراء ہوا لیکن نئے بیڈنگ آپ کے دور میں نہیں ہوئی دوسرا ان کا ٹارگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمپورٹ بل کم کرنا ہے آپ فرنسائل ایمپورٹ کریں یا ایلنج ایمپورٹ کریں آپ کا ایمپورٹ بل کم نہیں ہو سکتا آپ کو ڈالرز میں پھر بھی پیمٹ کرنی ہے اگر آپ نے سنسیر ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمپورٹ بل کم ہو تو پھر آپ کو پن بجلی کی پیداوار میں آپ کو اضافہ کرنا ہوگا پھر آپ کو لوکل گیس کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا خیبر پختون خامی بروچستان میں سن میں بے اپنا پوٹینشل موجود ہے وہاں پر آپ جا نہیں رہے آپ کا سارے انسار ایمپورٹ پر کر رہے ہیں پھر آپ کے پر الزامات آئید ہوں گے پھر سکینڈل بنیں گے اور یہ آپ کی انٹینشن کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کیوں اس طرح بڑھ رہے ہیں جو چیز آپ کے ملک میں اویلیبل ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے بلے آپ عالمی مارکیٹ بھی جا رہے ہیں راؤ سب درامدی گیس پر انسار کیوں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گا کہ الین جی معایدے میں سیفر رحمان کا بہت بڑا رول ہمیں نظر آیا ہے اس بار بھی جب وزیراعظم نائل ہوئے تھے نواز شریف صاحب تب بھی سیفر رحمانی آ پر آئے تھے کیا ان کو مزید پروجیکٹس دیئے گئے وہ جو یہ کمپنی ہے بنیادی طور پر جس کو الین جی کا سارا دیا گیا ہے وہ جو جن کا کتری خط آیا تھا مشہورے زمانہ جس نے بیڑا غرق کر دیا کم ران خاندان کا اور اس کے بعد اس کی تصدیق بھی نہیں ہو سکی نہ انہوں نے گواہی دی وہ اس کمپنی کے ساتھ ہیں ان کے فرنٹ میں ہیں ڈریکٹر ہیں سمہا کچھ رہ کچھ ہیں یہ بلکہ سیگیریٹری بھی نہیں ہے شاید جو انیشل ایمو یا ہوا اس میں تصویرے بڑی چلتی رہی جو پاور پلانٹ لگ رہا ہے ادھر پورٹ کاسم کے اوپر تو یہ پوری طرح اس کا حصہ ہے سیفر ایمان صاحب باقاعدہ کہلے کہ درمیان میں جو گو بیٹوین ہوتے ہیں وہ رہے ہیں پھر اس کمپنی کو ریپزینٹ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر اس کے پینل پر ہیں تو اس لیے یہ بلکل لا تعلق نہیں ہے لیکن جہاں تک شاید کا کارباج صاحب کی بات ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ لنگ کے سلسلے میں جتنے الزامات ہیں اس سے اپنا دامند صاف کرائیں یہ انوال ہے یا نہیں ہے پیسے کھانے میں یا کمیشن کھانے میں لیکن ان پر جو الزامات لگ رہے ہیں پیٹیشنز بھی ہو چکی ہیں ان کو اپنے آپ کو کلیر کرنا چاہیے ورنہ یہ کل انہی لوگوں کی لائن میں کھڑے ہوں گے سیفر امان ہو یا جو بھی اس میں انوال رہے ہیں لوگ جن جن کا بھی ن میاں صاحب کا بھی نام آ رہے ہیں اس سلسلے میں جو الزامات لگ رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ بہت بڑی گر بڑ ہو سکتے ہیں یہ بھی اسی جگہ پہ آجیں گے جہاں پہ میاں نوال شریف اس وقت کھڑے ہیں اس لئے ان کو بچنا چاہیے اس سے بڑا بہت بڑا بڑا کیریئر ہے ان کا دوسرا جو اس میں عوامی ریلیف کی ایک بات ضرور ہے کہ آپ پہ لنگ پہ جا رہے ہیں انرجی مکس آپ اگر بہتر کر رہے ہیں تو آپ کو تارف میں بھی ریلی دوسرے طور پر بھی غور کرنا چاہیے ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اگلی سچوری جو ہم شامل کریں گے وہ بھارتی مسنوات سے وابستہ ہے اس کے سمگلنگ کے حوالے سے ایف بی آر بہت ایکٹیو ہو گئی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے تفصیل دیں گے آپ کو اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور ایف بی آر کے حوالے سے خبر دیں گے کہ اس نے اپنا تحقیقات کا ادارہ کار وسیع کر لیا اور یہ وسیع اس لیہ کیا گیا ہے کہ جو بھارتی مسنوات ہے اس کے سمگلنگ کا انکشاف جو ہوا ہے اس حوالے سے لیکن سویل صاحب بھارتی مسنوات کی جو ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے بین ہے تو اس کا پروسس کیا ہوتا ہے اور یہ جو سمگلنگ ہے کیا واقعی اوور ایکٹیو ہو چکی ہے ایف بی آر ہماری یا کچھ اللہ نے اداعیت دے دی اسے دیکھیں ایف بی آر کو تو ہر وقت الیٹ رہنا چاہیے ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو جن مسنوات کی پاکستان کے اندر ایمپورٹ کے اوپر پابندی آئی دے تو وہ یقین ان کیسی صورت پاکستان میں ایمپورٹ نہیں ہو سکتی یہ بنیادی دور پر کچھ حرصہ قبل ایف بی آر نے ایف بی آر کے انٹیلیجنس سے مگوائی تھے پانچ ایسے کنٹینرز جو کلیر ہو کے پورٹ سے جا چکے تھے انہوں نے ڈیڈیکٹ کیا پھر ان کے چیکنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جس پاکستانی کمپنی نے دبائی سے سکریپ سٹیل کے نام کے اوپر وہ پانچ کنٹینرز مگوائی تھے لیکن ان کے اندر بھارتی ملبوسات تھے اور کاسمیٹکس اور دیگر اشیاء تھی اور ان کے اوپر ٹیکس بھی چوری کیا گیا اور اس کے بعد ان کی اوپر ان کی ایمپورٹ لسٹ کے اندر وہ بین تھی اس کے باوجود ایمپورٹ کر کے دو خدہی کے ساتھ ملک سے مختلف مارکیٹس کے اندر ان کو فروخت کرنا تھا اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ اب ایف بی آر نے ایسی مصنوعات کی سمگلنگ سے متعلق دائرہ کار وسیع کیا ہے اور اس کمپنی کا پورا ٹیک ریکارڈ نکالا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس ٹائپ کا کام کرتی تھی اور کیسے وہ اس نے سارا پروسس کلیر کروایا تو ایف بی آر کے حکام کے مطابق اس کمپنی کو وہاں پر جو بھی کوئی کمپنی پاکستانی مصنوعات ایمپورٹ کرتی ہے اس کے ٹریک ریکارڈ کے مطابق اسے مختلف چینل الالورٹ کیا جاتے ہیں اس کمپنی کو گرین چینل الالورٹ تھا جب کسی کمپنی کا کوئی انیشلی کوئی ایمپورٹ کا کام کرتی ہے تو اسے سب سے پہلے ریڈ چینل الالورٹ کیا جاتا ہے ریڈ چینل کے اندر سے جتنے بھی کنٹینل کلیر ہوتے ہیں ان کو کھولا جاتا ہے ان کے اندر سمان کی فیزیکلی چیکنگ کی جاتی ہے دستویزات کو چیک کیا جاتا ہے کچھ عرصہ ٹریک ریکارڈ ان کا بہتر رہے پھر اس کو یلو چینل الارٹ کیا جاتا ہے یلو چینل کے اندر کنٹینر کو کھولا نہیں جاتا دستویزات کو چیک کیا جاتا ہے کبھی رینڈومی کنٹینر کو کھول بھی لیا جاتا ہے یہ کمپنی پہلے ریڈ چینل میں تھی پھر یلو چینل میں اب اس کو گرین چینل الارٹ ہو چکا تھا اور کافی عرصے سے جب سے اس کو گرین چینل الارٹ تھا جب آپ کو کنٹینر کو کھولا نہیں جاتا بس کمپیوٹرائز آپ اس کی چیکنگ ہوتی ہے آپ کی کنسائنمنٹ پہنچتی ہے اور کلیر کر دیا جاتا ہے اس کے آرٹ کے اندر انہوں نے سارا کام شروع کیا پتہ چلا کہ اس کے ایک سو پچاس مزید کنٹینر بھی گرین چینل سے کلیر ہونے کے بعد مختلف مارکیٹس میں فروغت ہونے کے لیے سمان جا چکے ہیں اور وہ سارے کنٹینر بھی سکریپ سٹیل کے نام کے اوپر دبائی سے ہی امپورٹ کیے گئے تھے ایف بی آر حکام کے مطابق پہلے پانچ کنٹینر کی تصدیق کی تھی دبائی کے کسٹم حکام نے کہ وہ کنٹینر روز کے اندر سے کریپ سٹیل نہیں ہیں بلکہ بھارتی مسنوات ہیں اب مزید ایک سو پچاس کنٹینر کی ویریفکیشن کے لیے ایف بی آر کی جانب سے دبائی حکام کو خط لکھ دیا گیا ہے اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ آئندہ چار سے پانچ روز کے دوران ایف بی آر دبائی کی جانب سے جواب مل جائے گا اچھا میلے یہ بڑا احران کن تھا دبائی حکام کی جانب سے پہلے ایسے معاملات کے اندر تعاون نہیں کیا جاتا تھا تو میں نے ایف بی آر کے حکام سے پوچھا کہ کیسے یہ موضع ہوگے کہ انہوں نے سب کچھ بتانا شروع کر دی ہے انہوں نے کہا جی کچھ تو انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلی کیا اور اس کے بعد پاکستانی سفارت خانے نے اس معاملے کے اندر بڑا ایکٹیو رول پلے کیا ہے انہوں نے چیزوں کو پوچھ کیا اور الٹیمیٹلی دبائی کے متعلقہ حکام نے ہمیں جواب دے دیا اور اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر مزید جواب آئے گا تو ہمیں یہ جاننے کا موقع مل سکے گا کہ اور کمپنیاں بھی جو دبائی سے امپورٹ کر رہی ہیں گرین چینل کے ذریعے ان کا مال کلیر ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس قسم کی پریکٹس کے اندر انوال تو نہیں ہے وہ مشتبہ ٹرانزیکشن ہیں ان کی تحقیقات بھی ایف بی آر کر رہا ہے چونکہ ان کے امپورٹرز نے چار ارب چالیس کرو روپے کا انپوٹ ٹیکس کلیم کیا تھا ایف بی آر نے ان کی بھی تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ایف بی آر ایکٹیو لی اس لیے ہمیں کچھ شو ہو رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ٹارگٹ اسائن کیے گئے ہیں ہم تمام شبوں کے اندر اپنی سٹک ویجلینس رکھیں گے تو پھر ہی اس ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ کس دیانہ داری کے ساتھ جن کیسز کی تحقیقات کو اپن کیا گیا ہے انہیں منتقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے اچھا یہ بڑے خطرے والی بات نہیں یہ کنٹینرز کلیر کروا دیا گئے راو صاحب گرین چینل کے ذریعے تو یہ تو صرف مسنوات ہے پھر اور بھی سسپیشیز ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں اس طرح پہلے جو ایک بہت بڑا کیس چلا تھا اس میں اسلے کی سمگلنگ کا بہت بڑا تھا جو کراچی میں ڈم ہویا ہے جو کتنے ہزار کنٹینر کا ایشو سارایا تھا نیٹو سپلائیز کی آرڈ میں جو سارا گڑ پڑ ہوتی رہی تو وہ ایک بہت ڈینجریز ایک کام ہو چکا ہے دوسرا ایک بات بھٹی صاحب ایک ہے کہ ان کو ٹارگٹ جو فبر کو دیا جرسے یہ چیزیں ٹارگٹ اورینترڈ نہیں ہونے چاہیے یہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری سمجھ کے آپ کو کرنا چاہیے آپ کو ٹارگٹ مل گئے آپ نے ٹارگٹ اچیو کر لی اس کے بعد کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رک کے بیٹھ جائیں گے یہ ایک آپ کی بنیادی رسپنسٹیبیلیٹی توورڈز یور ڈپارٹمنٹ توورڈز یور نیشن کہ آپ نے یہ کرنا ہے پھر آپ کی ملک کی انڈسٹری بہت ڈائریکٹلی متاثر ہوتی ہے اتنا بڑا ٹیکسٹائل مسنوات بنانے والا مولک ہے اس پہ جب ٹیکسٹائل کی مسنوات دوسرے ملکوں سے آنے شروع ہو جائیں گی اس طرح سے چوری چھپے بغیر ڈیوٹی کے تو کہاں پر کھڑی ہوگی آپ کی اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور ٹیکسٹائل مسنوات بنانے والی جو اسوسییشنز ہے وہ بڑا اس پہ پاولا مچا چکی انہیں بہت ہی تجاویز دی ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا اس طرح سے انہوں نے اس پہ سب سے جو بنیادی جو ان کا اعتراض ہے وہ کہتے ہیں دبائی سے گارمنٹس آپ کیوں آنے دیتے ہیں یہاں پہ دبائی میں تو کوئی منفیکچرین یونٹ نہیں ہے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دبائی سے آپ کس طرح سے لاسکتے ہیں یہ سارے اگر آتا ہے تو آپ سرٹیفیکٹ آف ریجن لے ان سے کہ کہاں کی بنی ہوئی یہ پروڈکٹ ہے جو آپ لے کے آ رہے ہیں یہ ایک نارمل پریکٹس ہو رہی ہے تین چار پانچ سال سے جو میرے ذاتی نوٹس میں کہ انڈیا سے مال دبائی آتا ہے دبائی میں ٹیگ چینج ہوتے ہیں اس کے وہ ادھر آ جاتا ہے پاکستان میں اس طرح سے کر کے رہے ہیں آپ دبائی میں تو ہے نہیں منفیکچنگ تو ظاہر ہے آپ نے کوئی بہانہ بنانا ہے آپ سٹیل سکرپ لوڈ ہو گیا جی کنٹیر میں گرین چینل پر آیا چیکنگ نہیں ہونے پیپر چیک ہونے ہیں انہوں نے نکال دیا کر کے لیکن اب باقاعدہ ویجلنٹ ہونے کی ضرورت تھی انہوں نے کیا ہے تو یہ بہت اچھی ایک پروگرس ہو رہی ہے اس کے انتیجے میں یہ نکال ہے دوسرا ایک اور طریقہ کار کیا جاتا ہے جو ایک بڑا ٹپیکل جو ہمارے فیشن انڈسٹری میں کچھ میں سب کر رہی گیا تھا کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے فیشن کے نام پر باہر لے کے جاتے ہیں چیزیں سستہ ہزار رپے والا بارہ سو رپے والا سوٹ لیا یہاں سے وہ باہر لے گئے کہ نمائش ہو رہی ہے جی فیشن شو کے لیے لے کے جا رہے ہیں بلک میں لے کے جاتے ہیں وہاں پر نمائش ختم ہوگی اس کے بعد جی اتنے بچے ہیں یہ واپس لے جو واپس آتے ہیں وہ والے نہیں ہوتے وہ اور چیزیں ہوتی ہیں مثلا وہ جا کے انڈیا سے شاپنگ کرتے ہیں پرسلی جا کے وہاں پہ کوئی پتالیس دار کی ساڑھی کوئی پچاس دار کی ساڑھی جو بہت اچھی ساڑھی ہوتی ہیں وہ لے کے آتے ہیں دبائی دبائی سے ٹیگ چینج کر یہاں پہ وہ دو لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ تک بکتی ہے وہ ساڑھی تو یہ بھی ایک طریقہ واردات بیچ میں اختیار کیا جاتا ہے کہ یہاں سے چیزیں سستی لے گا اور وہاں سے واپس لے کے آئے وہ اور چیزیں لے کے آگے تو یہ ویجلنٹ ہونے کی ادروائی ضرورت ہے اپ بی آر کو نہ صرف یہ کہ ان کی ذمہ داری ہے یہ بنیادی یہ صرف ٹارگیٹ کی ہاتھ تک نہ رکھیں کہ ٹارگیٹ ہم نے اچھیو کرنا ہے یہ اس لیے کریں کہ اس ملک کے لیے انہوں نے کرنا ہے اس ملک کے لیے ریولنٹ جنریشن ہونی ہے اور جو ان کی ذمہ داری وہ انہوں نے نبھانی ہے بہرحال ذمہ داری اگر نبھا لیتے ہیں اپ بی آر تو ہم روز سچوری نا شائع کر رہے ہوتے اپنے پروگرام میں بہرحال اگلی سچوری پر آ جاتے راو صاحب آپی سے شروع کروں گی پروگرس ہو رہی ہے یہ مسئلے نہ صرف سندھ میں نہ سب بلوچستان میں بلکہ کیپٹل میں بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے اب لیکن اس سے پہلے ایک اور سچوری ہم آپ کو دیں گے ہیدر آباد کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں میرا خیال ہے تھوڑا شفل ہوگی اس سچوری ہیدر آباد میں جو اب جو میٹر مہا پہ لگائے گئے تھے اور اس میٹر میں کچھ فنی خرابی کا بھی انکشاف ہوا ہے لیکن یہ میرا خیال ہے ٹیمپرنگ کے لیے لگائے گئے تھے کہ بجلی چوری نہ ہو اور یہ دیگر مسائل ہیں تو واقعی یہ تقنیکی خرابی تھے یا جانبوچ کر کیا گیا تھا یہ دیکھیں یہ ڈیجیٹل میٹرز کا کافی عرصے سے ہو رہا ہے اسلام آباد میں پائلٹ پروجیکٹ لگایا گیا تھا یہ صرف ہیدر آباد کی بات میں اسلام آباد میں جو میٹر لگے ہیں ابھی جو بارش کا سیزن ہوتا ہے اس میں وہ پٹاخے مارتے ہیں جب پانی پڑ جاتا ہے نا تو دھماکے سے پھٹتے ہیں وہ اسلام آباد میں بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے اس میں بنائی طور پر ہیدر آباد میں خاص طور پر جو ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ پھٹ تو نہیں رہے میٹر وہ لیکن وہ ہوتا ہی ہے کہ پاور کیبل اس میں لگائی جاتی ہے انپوٹ دی جاتی ہے بجلی کی ابھی آؤٹپوٹ آپ نے نہیں لی اس میں لوڈ نہیں آیا تو میٹر چلنا چلنا چلو ہو جاتا ہے تو یہ سیدھا سیدھا ایک بہت بڑا اس قسم کا کام ہے ناظر یہ کہ ایک کمپنی سے جس سے خریدے گئے جو پیسے دیئے گئے وہ ضائع ہوئے جس بندے کو میٹر لگا کے دے رہے ہیں اس کی بھی جیب خالی ہوتی ہے پھر اس سے بجلی ابھی خرچ نہیں کر رہا تو پہلے اس کا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بہت سیریس ایشو ہے جتنے بھی لوگ اس میں ملوقت ہیں جنہوں نے اس کا ٹینڈر کیا ٹھیکہ لیا اس کی بقاعدہ چیکنگ ہونے چاہیے ٹیسٹ رن ہوتے ہیں بہت ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد قوالیٹی کنٹرول آتا ہے قوالیٹی کنٹرول کے بعد آپ پھر اس کو کنٹینوسی چیک کرتے ہیں جو آپ کو سپلائی آ رہی ہے اس کا قوالیٹی کنٹرول چیک ہوتا ہے ہمارے ہاں بدقسمتی یہ قوالیٹی کنٹرول کے لیے دس بارہ سال پہلے ایک منصوبہ شروع کیا گیا تو مجھے یاد ہے نوریز شکور صاحب ہوتے تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منصر ان سے میری ڈسکشن ہوئی تھی اس پر انہوں نے کہا ہم لیبارٹیز بنا رہے ہیں جو بھی یہاں پہ چیز بنے گی اس کا قوالیٹی کنٹرول چیک ہوگا وہاں پہ اور وہ مختلف علاقوں میں دس بارہ ہاں لیبارٹیز بننی تھی پاکستان میں پورے میں جتنی بھی انڈسٹریل پروڈکشن ہوتی تھی وہ اس میں ٹیسٹ کیلئے اس کی جانی تھی کوئی پرزہ بنتا ہے کوئی میٹر بنتا ہے کوئی موٹر ویکل بنتی ہے تو وہ اس کا کام تھا انہوں نے اس کو چیک کرنا تھا وہ بن نہیں چکی کوالٹی کنٹرول کا ہمارے ہاں سیریس یشو ہے پھر یہ ملی بھگز یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں یقیناً کوئی لمبا گھفلا کیا گیا ہوگا ان میٹروں میں لاہور کی کوئی کمپنی ہیں جس نے یہ میٹر پروائیڈ کی ہیں پتہ نہیں کیا نام اس کا کوئی مشہور بھی ہے یا نہیں ہے امپورٹ کر کے دے رہی ہے یہ خود بنا رہی ہے یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہے میٹر کی منفیکشنگ کا نظام بھی ہے برزیل سے بھی امپورٹ کیے گئے تھے اسلامباد میں میں رہا لگے ہیں وہ شاید برزیل سے منگوائے گئے تھے تو یہ بہت سیریسلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ صرف قومی خزانے کا نقصان الید ہے عوام جو پہلے جس کو آپ بجلی کا بل بل جو ہے دس ہزار کا بل آپ اس سے بیس ہزار حصول کریں ٹیکس ڈال کے وہ پہلی پسی پڑی ہے بلوں کی وجہ سے اس کے اوپر یہ ایک ایڈیشنل کہلیں آپ چارج اس پر لگا رہے ہیں وہ بل یوز کر نہیں رہا لیکن اس کو بل اس کا بنے جا رہا ہے بیٹے بیٹے سویل صاحب سندھ میں ہم نے دیکھا کراچی میں ہیدر آباد میں دیکھا کہ اوور چارجنگ بل اتنے زیادہ تھے کہ لوگ مطلب جس طرح دھوائیاں دے رہے تھے احتجاج کر رہے تھے لیکن یہ جو اب انرجی میٹر لگائے گیا اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا بل اتنے ہی زیادہ ابھی تک آ رہے ہیں شادی بجلی طور کے اوپر انٹرنیشنل پریکٹس کو مدی نظر رکھتے ہوئے نیپرا نے یہ دریکشنل دیتی تمام تقسیم کار کمپنیوں کو کہ آپ ڈیجیٹل میٹر لگائیے اس لیے کہ اس کے اندر ابجیکٹیو یہ تھا کہ اس کے اندر ٹائم آف یوز میترڈ کے تحت ان میٹرز کا استعمال کیا جا سکے کہ لوگوں پاکستان جیسے موالی کے اندر جہاں پر انرجی ڈیفیشنسی ہے جہاں پر بجلی مہنگی بھی ہے جہاں پر گھنٹوں بجلی ہوتی بھی نہیں ہیں تو لوگوں کو ایک ایسا میٹر ہونا چاہیے جس کے تحت فیئر بلنگ بھی ہو لیکن اس کے ساتھ لوگوں کے اندر بجلی کی بچت کا ایک ٹرینڈ بھی متعریف کروایا جا سکے اس ڈیجنل میٹر کا مقصد یہ تھا کہ شام کے اوقات کے اندر دنیا بھر کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی جو شام کے اوقات ہوتے ہیں پانچ سے دس گیارہ بجے کے دوران بجلی کی خپت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس وقت آپ کے پاس تمام پاور پلانٹس کو جو مہنگے بھی چل رہے ہوتے ہیں ان ایفیشنٹ ہوتے ہیں آپ ان کو چلانا پڑتے ہیں اس ٹائم کے اندر ان میٹر کے ذریعے آپ پورے دن کے اندر استعمال ہونے والی بجلی کو بائی فار کیٹ کر سکتے ہیں کہ ان شام کے پانچ چھ گھنٹوں کے دوران آپ نے کتنی جو بجلی استعمال کی اس کا زیادہ ٹیریف ہوگا جو باقی گھنٹوں کے اندر آپ بجلی استعمال کریں گے اس کا ٹیریف کم ہوگا اوبجیکٹیو اس کا یہ تھا تقسیم کار کمپنی کو ہدایت کی گی کہ آپ ریپلیسمنٹ کا آغاز کریں لیکن ہمارے ہاں بھی دیکھا جاتا ہے ہر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کرائیسیس پیدا ہوتا ہے اس کے اندر سے کوئی اپورچنٹی نکال لیں کی کوشش کرتے ہیں تقسیم کار کمپنیوں کے اندر جو مختلف الیکٹریکل مسنوات کی جو ان کی مٹیریل فرام کرنے والی کمپنی ہیں وہ بزابتہ جا کر وہاں پر وزارت پانچ بجلی کے اندر جس دن ہم جاتے تھے ٹیریس کے اندر وہ لوگ گھوم رہے ہوتے تھے سیکرٹی صاحب کے کمرے میں فیڈل منسٹر کے کمرے پی ایس کے پاس سٹیٹ منسٹر کے اس کے پاس کہ مختلف کمپنیوں کے اندر ٹھیکے چلنے یہ چیز ہم متعارف کروانا چاہتے ہیں کونٹریکٹ دلوا دیجئے اور تقسیم کار کمپنیوں کا براہراس نظام گزرچہ چار سال سے اب بیتشیر لیلی صاحب دیکھتے رہے ہیں خاجاسیف صاحب نے یہ سلسلہ ان کے حوالے کی ہوا تھا اب آپ نے اوورلوک کیا منپسند چھکسیات کو آپ نے کونٹریکٹ دیا سب سٹینڈر میٹر لگے اب اس تقسیم کار کمپنی کو بھی نقصان ہو رہے ہیں اس کے بعد جو وہ سارفین جو بجلی کے سندھ کے اندر ویسے بھی لوگوں کی بہت مشکل صورتحال ہے وہاں پہ اور بلنگ بھی ہوتی ہے بجلی چوری بھی بہت زیادہ ہے آپ نے اب بجلی چوروں کو اور انسینٹیو دیا ہے جو بل پے کرتے تھے ان کے ساتھ تو سرکار نے یہ ہاتھ کر دیے آپ بھی اس دو ہزار سے پچیس سو پہ میٹر ریڈر کو دیجئے اور اس جھنڈر سے بھی ازاد ہو جائیے یہ غلط طریقہ ڈاپٹ کیا گیا جن لوگوں نے اس کمپنی خلافی کاروائی ہونی چاہیے پروپر ایگری میں اٹھتا ہے اس کے سٹینڈر سیٹ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی وائلیشن کیے اور اس کے بعد جن لوگوں کی اوور بلنگ ہوئی ہے ان کو بینیفٹ ملنا چاہیے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 93 فیصد ریکاوری کر لیے وہ اس طرح اوور بلنگ کر کے آپ نے ریکاوری کیا ایکچول ریکاوری آپ کی بہت کامیں ٹھیک ہے اب نیکس سٹوری راو صاحب ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ ایجوکیشن کے حوالے سے اور اسی لئے اپنے پروگرام میں ایک ٹاپک ضرور رکھتے ہیں تاکہ حکومت کو کچھ شنوائی ہو کچھ ترجیحات ان کی بھی اس طرف ہو ہم ہمیشہ سندھ کی بھی بات کرتے ہیں بلوچستان کی بات کرتے ہیں لیکن کیپٹل میں اسلام آباد میں تعلیمی میار یہاں پر بھی نہیں ہے اور تعلیمی میار میں یعنی بچوں کی کارکردگی میں سب سے پہلا جو اگر ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو پہلا فیکٹر جو ہے وہ اسادزہ آتے ہیں بلکہ صحیح ہے دیکھیں سب سے کسی بھی قوم کی تعمیر میں تربیت اور اسلام میں وہ استاد ایک بہت بسک لینک ہے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ جب شروع کرتے ہیں جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت تو پانچ سال سے پہلے داخلہ نہیں ملتا تھا پانچ سال کی عمر ہوگی تو اب تو دو سال تین سال کے ٹوڈلرز آپ پہلے وہ بھی ایڈوانس ہو جاتی ہے وہ اب شروع ہو جاتا ہے تو استاد کے بڑے اس کا دیکھیں اس کا نہ صرف یہ کہ اس نے تعلیم دینی ہوتی ہے بلکہ تربیت بچے بچی کی جو اس کے کردار کی تعمیر ہے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کا حال ہے امپورٹنٹ اس کا رول بنتا ہے تو اس میں کیا چاہیے آپ کو کہ استاد کو باصلاحیت ہونا چاہیے اس کو کریکٹر بلڈنگ کے وہ میتھرڈ اس کو پتا ہوں ٹیچنگ کے میتھرڈ اس کو پتا ہوں پروپرلی ٹرینڈ ہو اس کے لیے ہر لیول کے لیے ٹریننگ ہے مثلا جو پرائیمری ٹیچر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے پی ٹی سی میٹرک کے بعد آپ کو ملتا ہے آپ پرائیمری سکول میں جو ٹیچنگ آپ کر رہے ہیں اس کے بعد ایف ایف ایسی کے لیے ایک ہوتا ہے سی ٹی ہوتا ہے سرٹیفکیٹ آف ایڈیوکیشن ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے اس کے بعد بی ایڈ بی ٹی بیچولر آف ٹیچنگ اور بیچولر آف ایڈیوکیشن پھر ایم ایڈ مخلیت یہ سارے سرٹیفکیٹس ہیں مختلف لیکن صرف یہ سرٹیفکیٹس کافی نہیں ہے اس کے بعد اس کی سکل کیا ہے اس کا اسیسمنٹ جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہونی جائے ٹیچر کی کہ کس طرح سے وہ پڑھاتا ہے کلاس میں کس طرح سے اپنے سبجیکٹ پہ کتنا اس کو ابھور حاصل ہے پھر ریفریشر کورسز ہوتے ہیں اس کے لیے اب انٹرنیشنل ڈونرز بہت سارا کام اس پر پاکستان میں کر رہے ہیں پہلے تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا ٹیچرز ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی بلکل تباہ کر کے آپ نے رکھ دیا یہ پھر اس کا طریقہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ مستقبل ملک کا مستقبل جو ہے وہ کس طرح سے ٹیچرز کے ہاتھ میں وہ کہلے کے کھلونا بن جاتا ہے کہ 40% بچے پانچویں کلاس کے اردو پڑھنے سے خاصر ہیں اسلام آباد میں اور تقریباً میرا خیال تھا کہ انگریزی میڈیم سکول ہوتے ہیں جیسے بچوں کو وہ پھر اردو میں دکھتے ہیں لیکن یہ اردو میڈیم سکول کے بچے ہیں انگریزی بھی نہیں انگریزی میں 24% بچے ہیں جن کو انگریزی صحیح طرح سے پرنی نہیں آتی تو پھر آخر کار کس قسم کی ہم ایک کہلے کے پود نئی پود جو تیار کر رہے ہیں وہ کس قسم کی تیار کر رہے ہیں جو زبان و بیان میں بھی اس کو بھور نہیں ہے وہ پڑھنے لکھنے کا کیسے کام آگے چلے گا سارا پھر آگے ملک کی تعمیر کا سلسلہ سویل صاحب اس چوری آپ کی تھی ہے یہ بتائیے کہ ہر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم اپنے عوام کو پہلی پرائیٹی ہونی چاہیے ہمارے آرٹیکل بھی ہے آئین کا آرٹیکل ہے 25 سے ایک اس حوالے سے مگر کیا وجہ رہی ہے اب اسلام آباد میں یہ حال ہے بچوں کا تو پھر ہم دوسرے شہروں بھی بات کرتے ہیں شازیہ آئین کے آرٹیکل 25 سے ایک تحتی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو تعلیم اور صحت کے سہولیت فراہم کرے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری حکومتیں ان دونوں شعبوں کے اندر کامیاب دکھائی نہیں دیتی دوسرے لفظوں میں تعلیم کے حالے سے ہم بات کریں تو جب ہمارے 22 ملین یعنی کے دو کروڑ 20 لاکھ بچے ہمارے اگر انرولمنٹ نہیں ہوں ان کی ہو پائی وہ سکول جا نہیں پا رہے تو آئین کی بڑی یہ خلاف ورزی ہے اور جو بھی حکومت بر سے اقتدار ہوتی ہے اس کا اس کے اندر اس کا ذمہ داری اس کے پر آئید ہوتی ہے اور یہ ادارہ تعلیم وہ گہی ہے جس نے ہر سال جو پاکستان بھر کی جو سکولوں کے اندر سرکاری سکولوں کے اندر سپیشلی جو تعلیمی میار کی صورتحال ہے اس کو جانتنے کے لیے وہ سروی کرتے ہیں اور اس کے بعد فگر سامنے آتے ہیں تو اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نائیجیریہ کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں پر دو کروڑ بیس لاکھ بچے سکول نہیں جا پا رہے ہم بات تو کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹونٹی ٹونٹی ممالک کی صف میں شامل ہونے یقیناً ہمیں ہونا چاہیے لیکن دنیا کے اندر کبھی کوئی ایسا ملک ان ممالک جو ترقی یافتہ جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے صف میں شامل نہیں ہو سکا جب تک وہاں پر سنتی پہ یہ تیز چلنے سے پہلے تعلیم کے میدان کے اندر ترقی نہ ہو کوئی ایسا ممالک ہمیں تو آج تک کوئی اگزیمپل سامنے نہیں آئی کہ ہم ٹونٹی جی ٹونٹی کے لسٹ میں شامل ہو جائیں اور ہمارے دو کروڑ بیس لاکھ بچے سکول سے باہر ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے اسی ریپورٹ کے مطابق وفاقیدار حکومت کے نصف سکول جو رورل ایرئے کے اندر ہیں ان کی باؤنڈری وال تک نہیں ہے وہاں پر صاف پینے کا پانی تک نہیں ہے اور بچوں کو جس طریقے سے وہاں پر جس میار کا پڑھایا جا رہا ہے نہ صرف اسلامباد کے بلکہ دیگر صوبوں کے بھی جو سرکاری سکول ہیں اس کے اندر چون فیصد بچے ایسے ہیں جو انگلیش کا ایک جو سنٹینس ہے وہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ پانچویں کلاس کے بچے ہیں جو ففت میں پہنچ چکے ہیں ان کی یہ سچوئیشن ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ اس ریپورٹ کے اندر سہولیات کی دو ہزار سولہ کے اندر بھی اس میں ایک پائی کا ایک رتی کا اس کے اندر بہتری نہیں آئی دو ہزار پندرہ کی جو صورتحال تھی بلکل وہی ہے اور اس کے ساتھ جو یہ آپ کو یاد ہوگا مریو نواز صاحب نے میں ایکجیکلی سی طرف آ رہا تھا نواز شیف صاحب ہم کیپٹل کی بات کر رہے ہیں بہت چھوٹا سا علاقہ ہے نواز شیف صاحب دو مرتبہ مختلف تقریب کے اندر آئے تحشیر کی گئی انہوں نے کہا جیے کہ ہم سپیشل پروجیکٹ چلا رہے ہیں یہاں پر بچوں کو پڑھنے کا موقع ملے گا اعلیٰ میار کا ان کو تعلیم ملے گی اور مریو نواز صاحب نے خود اس کو مونیٹر کیا پرسلی تحشیر بھی بہت ہوئی وہ خود متعدد تقریبات میں جاتی رہی لیکن آج اس ریپورٹ نے ان کی ان تمام کاوشوں سے پردہ اٹھا دیئے کہ آپ پچاس فیس سکولوں کے اندر پینے کا پانی نہیں ہیں میارے تعلیم کیا ہے اور اس کے بعد سکولوں کی بانڈری وال تک نہیں ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ دعوے ضرور کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ صرف غریب کے بچوں کے لیے جو سرکار سکول جاتے ہیں اپنے بچے تو باہر پڑھتے ہیں اگر نادر سڑک بنانے کے بجے آج سکول بنا لیتے ہیں نواز شریف صاحب تین دفعہ بڑھ سرے اقتدار رہے ہیں تو آج موٹر ویسے بھی جاتے ہیں تو عوام ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی بہرحال آخری سٹوری کی طرف آتے ہیں اور بات کریں گے کچھ بین الاقوامی خبر کے حوالے سے قطر کے حوالے سے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اور قطر اس بہران سے نکلے گا کیا آپشنز ہوں گے اس پر تو خیر ابھی چل رہی ہے یہ ڈسکشن لیکن قطر نے اسی ممالک کے جو ہے وہ ویزے ان کی پابندی ختم کر دی ہے یہ جو انیشیٹیو لے رہا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ دوسرے شہریت کے لوگ ہم قطر میں آئیں اور وہاں پر فلاو بہبود کا بھی کام ہو اور انٹرنیشنل ایمپیکٹ بھی بڑے ان کا دیکھیں قطر واقعی ہے اس وقت بہت جیو وقریب صورتحال کا شکار ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے جتنی ویجنری لیڈرشپ اس کی رہی ہے پچھلے دس پندرہ سال میں دوہزار پانچ میں گیا تھا اس وقت وہ ایجوکیشن کے انیشیٹیو شروع کیا تھا پرنسس مریم انہوں نے شروع کیا تھا دس سالہ انیشیٹیو جس میں پاکستان بھی شامل تھا دوسرے ملکوں میں انہوں نے کافی زرہ کام گیا وہ بڑے اچھے طریقے سے کانشیسلی چل رہے ہیں میڈل ایسٹ میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا جس میں انلائٹنڈ موڈریشن کی بات اگر ہم کریں پروپرلی تو وہ قطر میں آپ کو نظر آتی ہے ان کا جو وی این ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا جو وی این ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے یا اپنے ملکی ترقی کے حوالے سے وہ بہت ہی موڈسٹ قسم کی ان کی اپروچ ہے اس میں یہ جو بیسیکلی انہوں نے اسی ممالک کے ویزے پندی یہ سیریز آف جو سٹیپس ہیں یہ وہ ہے مصر انہوں نے وی این ٹونٹی تھرٹی ایک اناؤنس کیا اپنا تو اس کے بنیاد پر یہ کرے ہیں ای ویزا کی انہوں نے سہولت شروع کی پہلے کہ آپ اون لائن اپلائے کریں ویزا اپنا تو آپ کو رائیول پر ویزا مل جائے گا ابھی یہ ویزا آنا رائیول یہ سارے جتنے ایٹی ممالک ہیں اسی ملکوں کے لیے انہوں نے جو کیا ہے اس میں فورٹی سیون کنٹیز ہیں جو تیس تین کا ان کے لیے ویزا آنا رائیول ایکسٹینڈیبل اپو تھرٹی ڈیز لیکن یہ ملٹیپل انٹری ہے سنگل انٹری نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں ہا سکتے ہیں آپ اگر موفر راؤنڈ کرنا جائے اس کے بعد 33 کنٹیز ہیں جن کے لیے انہوں نے 180 ڈیز کا ویزا لوگ کیا ہے کہ چھ مہینے آپ آکے وہاں پہ رہ سکتے ہیں اگر کام کر رہے ہیں پھر ایک اور انیشیٹر وہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو وہاں پہ ویزا پہ کام کر رہے ہیں جن کے پاس ہیں ان کو ویزا سے ایکزمشن دینے کی بات کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے ان کے وزارت داقلہ اور وزارت سیاہت نے مل کے کترے وزارت مل کے پریس کونفرس کیا دو دن پہلے جس میں انہوں نے پورے اپنے میز انناؤنس کیا کہ کہ کس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں گے اس کا بنائدی مقصد گیا آگے 2020 ورڈ کا فوٹبال بھی وہاں ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لیے وہ ٹورسٹ اگر آتے جاتے رہیں گے ان کو تھوڑی میرا خیال ہے ان کا جو آگے کی سوچ رہے جو آگے جا کے انہوں نے سٹیپس لے اس کے لیے وہ ایک اٹریکشن کریئیٹ کر رہے ہیں پھر انٹرنیشنل پریشر بھی بیلد ہوگا جب اتنی قومیتیں وزارت کر رہی ہوگی تو جو موجودہ صورتحال اس میں بھی ان کو ہلپ ہوگی ہلپ ہوگی شورٹلی بتا دیجئے گا یقین ہلپ ہوگی اور سب سے بڑا چیلنج کرتا رہے کے لیے یہ کہ جو 2022 ورڈ کا پر جس کو انہوں نے بلین ڈالرز کو پرجیکٹ اور انہوں نے سکسیسفل کرنا ہے اس وجہ سے یہ اس ٹائپ کی انیشیٹیز لینا شروع کر دی لیکن اس سے پہلے بھی جوب انہوں نے نانسمنٹ کیا اسی قسم کی فیسیلیٹیز انہوں نے کچھ موالے کے لوگوں کو پہلے ہی دی ہوئی ہے ہم بھارت کی بات کریں تو گزشتہ سال قطر کی جانب سے بھارت کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ جو ورلڈ کپ اور کیلئے سٹیڈیوم تعمیر کیا جا رہے ہیں مختلف کام کیا جا رہے ہیں بھارتیوں کو بہت بڑے کانٹریکٹ ملے تھے اور ان کو ابھی بھی یہی سہولت انہوں نے دی تھی کہ جیسے آپ قطر پہنچیں گے اسی وقت اراول کے موقع پر آپ کو ویزل دیا جائے گا تو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے قطر کو سعودی رب کی پبندیوں کی وجہ سے ان سے نمٹنے کیلئے اس قسم کی وہ نئی تبدیلیں نہ رہے ہیں ایک اپورٹنٹ بات بتانا بہت ضروری ہے اسی موالک میں پاکستان شامل نہیں ہے ابھی اچھا چلے یہ اچھی خبر تو نہیں یہ بری خبر ہی ہے بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے شازیہ خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پانے